اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایمپل فورس ہماری آج کی ریسپی ہے چکن سیخ کباب میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم سائز کے پیاس چار حدد لیے ہیں میں نے یہ بونلیس چکن ہے میرے پیاس ڈھائی کلو سبس میچے ہیں میرے پاس کوئی دس سے پندرہ گانے لہسن ہے سبس والا یہ دو ٹیبل سپون ہوگا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اس کی جگہ پہ آپ ساتھا سا لہسن جو ہمارا ہم عام یوز کرتے ہیں اس کا بھی ایک ٹی سپون ایٹ کر سکتے ہیں ادرک ہے یہ تین انچ کا ٹکڑ ہے اس کو میں نے پریق آٹی ہے اب ان چیزوں کو بھی میں بیاس کے ساتھ ہی ڈال کے پریق چوب کر لوں گی یہ چکن کا میں نے کیمہ بنا دی ہے چوپر میں ڈال کے اب سپائسز ایٹ کروں گی گرم سالہ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایک ٹی سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریٹ ہیلی ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون سبز دھنیا چار ٹی بل سپون یہ ادرک سبز میرچ پیاز اور سبز لیسن کا چوب کر کے مٹیریل بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ پیاز نے پانی چھوڑا تھا یہ میں نے اللیڈہ کر لی ہے اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں پھر سے اس کو چکن میں ایٹ کر لوں گی تاکہ ہمارے کباب سوفٹ بنے سرکہ دھنیا سابت ہے میرے پاس دو ٹی سپون اور زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اور پان سبز لائچی ان کو میں بڑی گرائنڈ کر کے تو مسالے میں شامل کرتی ہوں چکن کے مٹیریل میں یہ میرے پاس ہے میلٹڈ بٹر ہاف کپ کے قریب ہوگا کیونکہ ہم اپنے کبابوں میں چرپی شامل نہیں کر رہے جو کہ کبابوں کا بیسک انگریڈیئنٹ ہے اس کی جگہ پہ میں دیسی گھی یا مکھن کی اتنی ہی کوانٹی ایٹ کروں گی تاکہ یہ سوفٹ رہے یہ زیرہ اور سرکہ دھنیا والا مسالہ اب میں چکن کو اچھے سے میری مکس کرتی ہوں اب میں اس تمام مسالوں کو اچھی طرح چکن میں مکس کرتی ہوں پھر ہم کباب بنائیں گے یہ میرا چکن کا کھیما اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے کبابوں کے لیے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا لے کے کھیما ہمیں اس کو پانی کا ہاتھ لگا کے کباب کی شکل دے جاؤں گے یہ اب ہم نے پھوڑی سے آئیل میں اپنے کباب دے یہ دیکھیں جی ان کبابوں میں میں نے صرف ہاتھ سے شیپ دے کے پھوڑی سے آئیل میں ڈال دیا ہے اور یہ کھوڑی ہیں سلو فلیم پر اب ہم سیخ پہ کباب چڑھاتے ہیں کیما اس کے لیے ضروری ہے کہ تھنڈا ہو یہ تکھیں اس کو ہم نے گول سے شیپ دے کے سیخ میں ڈال دیا ہے سیخ میں ڈال دیا ہے ایک کباب میں نے سیخ پہ لگایا ہے اور اس کو میں چولے پہ ہلکی سی آنچ پہ سیگ لوں گی تاکہ اس کی شیپ بن جائے پھر اس کو میں پھرائی پین میں دھن کر دوں گی تھوڑے سے آئیل کے ساتھ آپ کے پاس دونوں ہی آپشنز ہیں جون سا سٹائل آپ کو ایزی لگے آپ اسی طرح سے ان کو شیپ دے سکتی ہیں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چولے پہ ڈریکٹ آر پہ سینکھ لیے اب میں اسے اسی پین میں ڈال دیا یہ دیکھیں کپرے کی مدہ سے ننی سے تار لیا ہے اور پین میں ڈال دیا ہے یہ کوئلہ دہکا کے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئیل ڈال دوں گی اور ان کباب کو سموک تاکہ ہمیں مل سکے بلکل سیر کباب کا مزہ گھر بیٹھے زبردست کی سموک یہ ہمارے کباب سموک ہو چکے ہیں اب میں اس میں سے کوئلہ نکال دوں گی ہمارے کباب زبردست سے تیار ہیں مل سنے سے کباب ہمارے کباب ہمارے کباب ہمارے کباب موسیقی